مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی بھی ہوتی ہے اور انٹرسلنگ بھی لگتا ہے کہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ ہم نے یہ کام پہلی دفعہ کیا ہے یا مریم نوازشریف صاحبہ کی حکومت ریکارڈ بنانے جا رہی ہے تو یہ صرف جملہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ فیکس پر مبنی وہ اقدامات جو چیف مرسل صاحبہ روز کی بنیاد پر لیتی ہیں وہ منصوبے جو پہلے سو دن کے اندر تھرٹی تھری شروع کیے گئے پھر وہ فورٹی تھری ہوئے پھر وہ سیونٹی سیون ہوئے اور اب جو ہے وہ ان منصوبوں کی تعداد ہندر کے قریب ہے اور یہ منصوبے جو ہیں اس کے اوپر کل کا جو کیبنٹ کا اجلاس ہے وہ بہت اہم تھا اس حوالے سے کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے اقدامات جو ہیں ان کی منظوری کل کیبنٹ نے جو ہے وہ دی ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا کام جو پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے جس کو یقینین ایکسپلین میرے بھائی ہمارے رمیش سنگھ روڑا صاحب یہاں بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے چیمپین ہیں ملک ہیومن رائٹس کے اور منورٹیز کے کاموں کے اور وہ ہمیں بھی باز وقت آ کے بتاتے ہیں میں اپنے ملک میں کیا کرنا چاہئے ان کے ملکوں میں بھی جو ہے وہ سکھ میریج ایکٹ جو ہے وہ نہیں ہے اور مریم نوازشیر صاحبہ کی حکومت کے پنجاب میں حکومت پنجاب نے جو ہے کل ان کے رولز کی منظوری دی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سکھ میریج ایکٹ جو ہے یہ فوری طور پر پنجاب میں نافذ العمل ہوگا اس کے اگلا روڑ میں بھی ایک ہے انشاءاللہ منسل صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے لیکن دو تین چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے کل چھپن نکاتی ایجنڈا تھا کیابنٹ کا جس کے اندر جو چیف منسل صاحبہ نے جو ابھی تک انیشیٹیوز لیے ہیں ان کی منظوری وہ کسان کارڈ کی شکل میں ہو چار سو ارب روپے کا کسان کارڈ جو ہے اس کی کل منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ہی چیف منسل کر سکتا ہے جس کا ہاتھ حوام کی نفس پہ ہو اس کو معلوم ہو کہ آم آدمی کیا چاہتا ہے چیف منسل صاحبہ جب چیف منسل بنی تو ان کو پہلی دفعہ پہلی اس پہ معلوم تھا کہ آم آدمی کا ایشو مہنگائی ہے سو پہلی میٹنگ انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے بھی کی اور آٹے کی قیمت میں جو کمی وہ لے کے آئی اور اس کے بعد پھر جو ایک نیچے ڈروپ آیا ہے الحمدللہ 36% سے 12% کے اوپر جو مہنگائی گری ہے اس میں مریم نواز شیف صاحبہ کا بہت بڑا رول ہے اور یہ ظاہر ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اور یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ چیف منسل صاحبہ نے وہ تمام منصوبے شروع کیے ہیں جن کا انہوں نے وعدہ اپنی الیکشن کمپین میں نہیں کیا تھا یہاں وہ بہت بہت سارے لوگ تھے جو الیکشن کمپین میں بڑے بڑے سوہانے خواب دکھا کے آئے تھے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے لیکن اس کے بعد انڈے کٹے مرگیاں نکلی تھی اس میں سے اس میں سے نکلا کچھ نہیں تو یہ جو انہوں نے وعدے نہیں بھی کیے تھے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ عوام تک پہنچائے ہیں آج جو سب سے بڑا اعلان جو کل چیف منسل صاحبہ کی کیابنٹ کے اندر سے سکھ میریج ایکٹ کے بعد جو آیا وہ جو ہے وہ اپنا گھر اپنی چھت پروگرام جو ہے چیف منسل صاحبہ جو شروع کرنے جا رہی ہیں یہ ایک لاکھ گھر بننے ہیں اور تمام ڈسٹکس کے اندر جو ہے تین ہزار کے قریب پلس مائنس کے حساب سے یہ گھر جو ہے یہ بنیں گے اس کی منظوری دے دی گئی ہے اس کی موڈیلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بینک آف پنجاب کام کر رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ہم شیئر کر دیں گے اور چودہ آگست کو مریم نوازلی صاحبہ اس منصوبے کا بقاعدہ طور پر افتتا کریں گے اس کے بعد جو نئے پاکستان جو ہے اس میں جو 49,000 عرب ایک تو اتنے سارے عرب یہ ہوتے ہیں کہ پڑھنے بھی مشکل ہوتے ہیں 49,000 عرب کے جو کرزے جو پچھلی فراڈ حکومت تھی اس نے ایک بھی گھر جو ہے وہ عام آدمی کو بنا کے نہیں دے سکے انشاءاللہ تعالی مریم نوازلی صاحبہ نے کرزہ نہیں لیا بلکہ انہوں نے جو کرزے پنجاب کے اوپر واجب الادا تھے وہ ادا بھی کیے اور ان کرزوں کے اندر کمی بھی لے کی آئی اور پنجاب کے ذمہ جو ہے ان میں 23 عرب روپے کے جو کرزے ہیں ان کو ان کے اندر کمی ہوئی ہے اس کے بعد جو یتیم بچے ہیں یہ جو الیکٹرک بائیکس ہم دے رہے ہیں جس کے اندر میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ جن بچیوں نے طلبات نے جو الیکٹرک بائیکس کے لیے اپلائے کیا تھا حالانکہ ان کا کوٹہ صرف 500 رکھا گیا تھا کہ 500 بائیکس ان کو دی جائیں گی لیکن ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب بچیوں نے اپلائے کیا اور چیف میسے صاحبہ نے کہا بچیوں کے لیے کوئی بیلٹنگ نہیں ہوگی بچیاں بغیر بیلٹنگ کے جتنوں نے اپلائے کیا ہے ان سب کے سب کو جو یہ بائیکس ہیں یہ ان کو پروائیڈ کی جائیں گے اور اس کے اندر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی جو بینک آف پنجاب نے گارنٹیز کی شکل میں کچھ سخت شرائط رکھی ہوئی تھی خاص طور پر یتیم طلبہ ان کے لیے پرابلم تھا کہ ان کو اپنے ماں یا باپ میں سے کسی کی گارنٹی شو کرنی ہوتی تھی تو اس کے اوپر بھی چیف میسے صاحبہ نے اس کے اوپر خفگی کا اظہار بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ یتیم ہے یا بچی یتیم ہے اس کی سرپرست جو ہے وہ مریم نواز شریف ہیں اور وہ جو ہے یتیم بچوں کو بغیر اس قسم کی کسی شرط کے ان کو جو ہے وہ اس بائیکس کے لیے ان کو فسلیٹیٹ کیا جائے جو کل ان کو حکم دے دیا گیا ہے اس کے بعد اوورسیز کے اوپر بہت ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ فساد پارٹی ہے جو اوورسیز کو اپنی شر پسند دانا جو سیاست ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے کرتی ان کے بھلے کہیں کہ کچھ نہیں ہے کیا کچھ نہیں آج تک لیکن یہ بھی اب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ریکارڈ کام ہے کہ آٹھ ممالک کے اندر آٹھ بڑے ممالک جو ہیں دنیا کے ان بڑے ممالک کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ان کو یہ سہولت دی جارہی ہے کہ جو ان کے پراپٹی کے معاملات ہیں جو ان کی جاداد کی منکلی ہے جو اس کی استعمال کی صرف ہے جس کے اوپر ان کو خود پاکستان آنا پڑتا تھا آ کر جگہ جگہ پر جو ہے وہ خوار ہونا پڑتا تھا مختلف میکمو کے اندر اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ملک میں بیٹھ کر ان کے لیے آن لائن ایک سسٹم وضا کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی جائداد منتقلی کے تمام پروسس کو کمپلیٹ کر پائیں گے اور آٹھ ملکوں میں یہ پروجیکٹ کی کل منظوری دی گئی ہے اور انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر اگست سے اس کو پوری دنیا کے اندر بھی شروع کیا جا سکتا ہے لیکن یہ فیز وائز ہوگا یا اقدم سے ہوگا انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال آٹھ مالک جو بڑے ملک ہیں امریکہ ہے اس کے اندر یوکے ہیں کینیڈا ہے شنگن سٹیٹس کے بھی کچھ مالک ہیں تو یہ جو ہے یہ ان کو یہ وہ دیا گیا ہے دوسری بات ایک امپورٹنٹ چیز مختلف بورڈز کی تشکیل نو کی منظوری دی گئی ہے چیپ نسل صاحب کا بڑا واضح حکم ہے کہ کسی بورڈ کی تشکیل میں نہ کسی سفارش کا کوئی رول ہوگا نہ کسی کو جو ہے وہ کسی طرح اکوموڈیٹ کیا جائے گا میریج کے اوپر جو ہے تمام بورڈز تشکیل دیا جائیں گے مختلف جو آپریٹنگ آفیسرز ہیں مختلف اداروں کے ان کی منظوریاں دی گئی ہیں اور یہ ایک بڑا اہم معاملہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ سرکاری گھر جو ہے وہ کسی کا خالی کرنے کو دن لی چاہتا اور ایک کے بعد ایکسٹینشن پھر دوسری پھر یہاں پہ ریلیو کر دیں پھر یہاں پہ ایک ریلیکس سیکشن دے دیں تو چیف منسل صاحبہ نے نہ صرف یہ منظوری دی ہے کہ کسی بھی سرکاری جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ کسی کی سرکاری ملازمین کے لوٹمنٹ میں جو گھر کی ہے اس میں توسی نہیں ہوگی بلکہ جو اختیار چیف منسل صاحبہ کے پاس یا ان کی کیابنٹ کے پاس تھا کل والنٹیریلی چیف منسل صاحبہ کے جو ہے وہ اس کے انیشیٹیو کے اوپر کیابنٹ نے اپنا وہ اختیار جو ہے ویڈرو کر لیا ہے اب نہ کیابنٹ کے پاس کوئی اختیار ہے اللاٹمنٹ کرنے کا اور نہ چیف منسل صاحبہ اس اختیار کو جو ہے اپنے پاس رکھنا کر رکھ کر استعمال کرنا چاہتی ہیں اس کے بعد پنجاب میں پلاگ ان پلے جو گارمنٹ سٹی ہے جو چیف منسل صاحبہ کا ایک بہت پرانا ایک ان کا خواب ہے کہ خواتین خاص طور پر دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کارٹج انڈسٹری کے ذریعے چھوٹی چھوٹی گارمنٹ انڈسٹری کے ذریعے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو یہاں پر تو ابھی صوبے کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ملک کی باری بھی آئے گی تو صوبے کو جو ہے وہ اس کے اندر پلاگ ان پلے گارمنٹ سٹی جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے تمام تر چیزیں پروائیڈ گارمنٹ کرے گی صرف جو انڈسٹری ہے اس کو آ کر وہاں پر وہ کرنا ہوگا اس کے بعد دھاولپور کے صادق پیلس کو جو ہے وہ قدیم امارت جو ہے وہ اس کی بنانے کی منظوری دی گئی ہے اور بہت سارے چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں پہلے بھی اور بھی کریں گے لیکن جو امپورٹنٹ بات جو میں نے جیسے گزارش کی کہ اقلیتوں کے بارے میں بات کرنا اقلیتوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ نمبر ٹانگنا اور باقی بہت سارے ممالک جو ہے وہ ہمیں بتانے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اقلیتوں کا کیا تحفظ ہے اقلیتوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے پہلے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف نسس صاحبہ جب سے انہوں نے عوضہ سنبھالا اس کے بعد جو اقلیتیں میں نہیں کہنے چاہتی مذہبی اقلیت کہہ سکتے ہیں اقلیت کہنا بھی غلط ہے تو مذہبی اقلیتیں ہیں جو ہے وہ میشہ ان کے پریارٹی پر رہی ہیں ایک سو ستر سال کے بعد ان کا مریم آباد تشریف لے کے جانا یہ اس بات کی بہت بڑی غمازی تھی کہ وہ جو یہ ہمارے مذہبی اقلیت کے لوگ ہیں ان کو وہ اپنی فیملی سمجھتی ہیں اس کے بعد جو ان کو ایسٹر کے اوپر جو پیکجز دیئے گئے اس کے ساتھ ساتھ جو اب لینڈ مارک کام کیا ہے ہمارے بہت گریسفل اور بہت ڈائنیمک منصر صاحب نے بہت محنت کی اور ان کو پوری معاونت جو ہے وہ حاصل تھی چیف نسل صاحبہ کی اور پہلے دن دی چیف نسل صاحبہ نے ان کو کہا تھا کہ وہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے جو کام آج تک نہیں ہوئے ہمارا مطالعہ پاکستان جو ہے وہ دوزار بائیس کے بعد شروع نہیں ہوتا ہمارے سیاسی مخالفین جو ہے ان کا مطالعہ پاکستان بھی دوزار بائیس کے بعد شروع ہوتا ہے ان کی تاریخ بھی دوزار بائیس کے بعد شروع ہوتی ہے اور ان سے پہلے وہ سب بلینک ہیں اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس کوئی تاریخ ہے نہ مطالعہ پاکستان ہے سو ہم نے جو چیزیں تاریخ کے اندر نہیں ہوئی تھی وہ تمام چیزیں کہنے کو نہیں بقاعدہ طور پر کر کے دکھایا ہے اور سکھ میریج ایکٹ کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر مریم نواز شیف صاحبہ کی اور منحصر صاحب کی جو ستائش کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہ بڑے بڑے ملک جو ہے وہ یہ آج تک نہیں کر سکے جہاں ہماری سکھ ورادری کی بہت بڑی مجورٹیز موجود ہیں جن ملکوں کے اندر وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا جو ماشاءاللہ پنجاب کے صوبے نے چیف منحصر صاحبہ کی صبرائی میں کر دکھایا ہے تو اوور ٹو رمیشنگ روڑا صاحب جو آپ کو اس کے بارے میں جو ہے بریف کریں گے تینکیو بینجی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اب مجھ سے پہلے جسے کیسے ابھی حضمہ بخاری صاحبہ بات کر رہی تھی مرسی صاحبہ جس دن سے ہماری حکومت بنی تو میڈیا کے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب اپنی سپیچ کی پارلمنٹ کے اندر کھڑے ہوکے تو ان کی سپیچ کے اندر بڑی ایک واضح لائن تھی کہ اقلیت میرے سر کا تاج ہے اور جب کیابنٹ بنی تو کیابنٹ بننے کے فورد بعد انہوں نے جب ہر منسٹر کو اس کی ذمہ داری سانپی اسی طرح سے مجھے جو میری اقلیت کی منسٹری ہے مجھے اس کی ذمہ داری سانپی گئی اور مجھے کہا گیا کہ اقلیت کو آپ میں بالکل جتنا میکسیمم سپورٹ کا اثر خاص کر وہ کام جو پچھلے ستر سال سے بہتر سال سے ستر سال سے لی ہوئے ان کو سرے فرس کرنا ہے اور پھر آپ نے دیکھا جس طرح سے محترمہ خود گئی خاص کر اسٹر کی ایورڈ پہ مریم آباد گئی دیکٹریشن کمیونٹی کے ساتھ ملکے اسٹر کا جو تہوار تھا سیلیبریٹ کیا پھر ایک خاص پہلی دفعہ ہوا کہ دس ہزار خاندانوں کے لیے اس سے پہلے اسٹر پہ گرانٹی ہوتی تھی گرانٹی گئی اسی طریقے سے بہت بساکھی پہ آپ دیکھا کہ بساکھی کو نہ صرف مریم نواز شیخ صاحبہ خود گئی اور باب نانک کے باب نانک کے وہ کھیت جہاں پہ نانک صاحب خود کھیتی باڑی کرتے تھے ان کھیتوں کی گندم کٹی بلکہ بساکھی کو سرکاری طور پر بنایا اور شائع کے علاقے صاحب نے ہماری بین مریم اور ان سے سرابہ بھی وہاں پہ موجود تھی اور شائع کے علاقے میں ایک بہترین ایک بساکھی کا تہوار بنائے گا سیلیبریٹ کیا جس پہ دنیا بھر کے جو سکھ کھائے تھے انہوں نے اس کو پورا اس فیسٹیوٹی کو انجوائی کیا اسی طریقے سے آج جو بات ہو رہی ہے کلو کیمنٹ میں سکھ میریج ایکٹ پاس ہوا میڈیا کے دوست گواہ ہیں جب یہ دوزار اٹھارہ مارچ دوزار اٹھارہ میں ہماری عقوبت کا وہ آلماسٹ سیکنڈ آسٹ سیشن تھا اور پہلا ٹرائیوٹ ممبر بل اس میں پاس ہوا اور وہ تھا سکھ میریج ایکٹ مارچ دوزار اٹھارہ مارچ یونینیمسلی پاس ہوا اور اس پہ پیٹی یہی کہ جو ہمارے اس وقت کے پوزیشن لیڈر تھے اور جو تیتیش چوتیش ممبران تھے اس میں شامل تھے میں یہ نہیں کہتا وہ شامل ہی وہ شامل تھے انہوں نے اس کو اس کو یونینیمسلی پاس کیا یہ آپ سم نے دیکھا لیکن پھر کیا ہوا کہ جو اپنے آپ کو بڑا چیمپئن کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم سے بڑی کو وائس نہیں ہے بائی نارچ کے پچھلے پانچ سال صرف اس کے رولز اس لیے نہیں بنائے گئے کہ اس کریڈٹ سارے کا سارا پاکستان مسلمی نون کو جانا تھا اور وہ کریڈٹ انہوں نے پاکستان مسلمی نون کو نہیں دینا تھا اور اس مائنورٹی کے ساتھ زیادتی کی اور دنیا جس نے دوزہ اٹھارہ مارچ میں پاکستان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں پہ سکھ میرے جک لاغو ہونے جا رہا ہے لیکن پچھلے پانچ سال انہوں نے اس پہ رولز نہیں بنائے جیسی ہماری حکومت آئی پہلے دن آتی جا پہ اور بہت سارے انیشیٹیو لیے گئے وہاں پہ سکھ میرے جیک ہندو میرے جیک کرشن پرسنل لاؤز سب کو ہم نے کھنگالہ ہو کیونکہ یہ بلکل تیار پڑھا تھا اس کے رولز پیشلے تین مہینے کی کلیل مدت میں رولز فریم کیے سب سے پہلے پاکستان سکھ گردوارہ پربندہ کمیلٹی کو بلائے گیا سکھ کمیلٹی کو بلائے گیا گردوارہ صاحبان کی گردتی صاحبان کو بلائے گا ان سے انپورٹ لی گئی ان کی گویڈ کے بعد بقاعدہ طور پر کیابنٹ میں بجوئے گا میں شکریہ ادا کر دو اپنی پوری کیابنٹ کا خاص کر اپنی چیف منسٹر مریم نواشل صاحبہ کا کل جس تکے سے اس کو اپروف کیا گیا اور پھر جس تکے سے اپریشیٹ کیا گیا اور خاص کر میرے جو سکھ کمیلٹی جو ڈائز پورا بیٹھا ہے کل رات سے جس تکے سے مجھے میسیج آ رہے ہیں ایڈیا کے اندر پنجاب کے اندر جو میڈیا اس کو جس تکے سے ہائلٹ کرنا ہے یہ میری نہیں یہ میری حکومت کے لیے یہ میرے پاکستان کی میرے پاکستان کی عوام کی ایمج بلڈنگ آرز آج دنیا یہ کہنے میں مجبور ہوئی ہے کہ پاکستان اقلیت دوست ملک ہے اور پاکستان کے اندر خاص کر سکھ کمیلٹی اور باقی جو پاکستان کے اندر اقلیت بستی ہے وہ محفوظ ہے ان کے جس تکے سے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بستی ملی تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق کو حاصل ہیں جیسے کہ ایسے بھی یہاں نوازشف جو ہمارے صدر ہے پاکستان ملک ہے وہ کہتے ہیں میرے لیے کوئی اقلیت تقصیل نہیں ہے میرے حد یہ تمام پاکستانی اور جو ویژین ہے محترمہ مریان نوازشف صاحبہ کا ہم اسی ویژ کو ٹرانسٹنٹ کر رہے ہیں انٹوئی ایکشن تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنی کابنٹ کا اور انشاءاللہ جسے ہم نے یہ پہلا سکھ میرے جیکٹ پاس کر لیا ہے اس کا اگلا علاہ عمل یہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے سکھ پرسنل لاؤز فریم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم سکھ پرسنل لاؤز کو کریں گے میرا نیکس ٹیپ جو ہے ہندو میرے جیکٹ دیکھ اس آلماس وہ آلیڈی کیونکہ وہ مینڈیٹ ہم نے نیشنل سمولی کو دیا تھا وہاں سے پاس ہو گیا ہم اس کے بھی رولز فریم کرنے جا رہے ہیں اسی دیکھ سے کرشنل پرسنل لاؤز کے در کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھی میسے ہیں ان پر بھی کام کر رہے ہیں سو نیکس ٹوارٹر ہمارا وہ فوکس ہم اس پر کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ بکوز مریم نواشی صاحبہ کا ویجن بڑا کلیر ہے وہ بار بار ایک چیز پر بات کر رہی ہیں وہ سلس اکاؤنٹیبیلٹی کی اور اپنی گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبیلٹی کی بات کرتی ہے وہ کی پی آئیز کی بات کرتی ہے وہ پرفارمنس کی بات کرتی ہے ہم ایفیشنسی کی بات کریں سو میرا ڈپارٹمنٹ with a support of financial support and technical support of world bank میرا ڈپارٹمنٹ اگل ایک پانچ سال کا ایک روڈ بیپ بنانے جا رہا ہے and that strategic plan would be purely focusing on کہ ہم نے اپنی منورٹیز کو کسی کیسے uplift کرنا ہے کون سے ایسے issues ہیں جو پچھلے 77 years سے unaddressed رہے ہیں جن پہ کام نہیں ہوا خاص کار ہمارا وہ heritage because sikhism کی بنیاد پاکستان سے ہے جہاں پہ اس کی preservation conservation کی بات ہے ہم نے اپنے heritage کو بتانا ہے بچارا اسی طرح سے بہت سارے ہمارے ایسے ہندو temples ہیں جن کے ہم restoration کی بات کریں بہت ساری ہماری Christian کے ایسے چرسز ہیں جو ان کو دونوں سال سال پرانے ہیں ہم ان کی reservation اس کی conservation اور heritage کو preserve کرنے کی باتیں کریں اور ہم وہ کریں گے اسی طرح سے ہم بقاعدہ طور پر میں اپنے department کی تین کا اپنے سیکسی صاحب کا اپنی پوری تین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پہلے تین ماہ کی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں جی بیوروکریسی ساتھ ہی چلتی جس طرح سے میری بیوروکریسی میرا سیکریٹری میری ٹیم میرے ساتھ چلی اور یہ ممکن نہیں تھا تین مہینے کے جس کلیل جو پیشلے پانچ سال میں گورنمنٹ نہیں کر سکی تین مہینے کے کلیر عرض سے میں ہم نے کیا تو ہم اپنے کپی ایس بنانے جا رہے ہیں اسی طرح سے جتنے بھی وہ گردوارا جاد جو بند تھے یہ میڈیا دیکھ رہے پچھلے تین ماہ کی مدت میں ہم نے دیکھا فیصل آباز کا گردوارا ہم کھولنے جا رہے ہیں جیلم کا گردوارا بابا کرم سکھ ہم وہ کھولنے جا رہے ہیں میں ہفتے کو شیالکورٹ جا رہا ہوں شیالکورٹ کی بہت سری میری کار خاجہ سے سب سے بہت دیئے ہیں بہت سری ایسی جنگا جہاں پہ لینڈ گریبرز نے لینڈ گریب تو ہی ہم اس کو بلکل واقزار کر آکے اس کو کھولنے جا رہے ہیں اسی طرح سے قصور کے اندر ایک گردوارا ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں بہت سری ایسے مندل ہے جہاں پہ اس وقت ہم ان کی ریسپوریشن پہ کام کر رہے ہیں مقصد اس وقت ایک یہ ہے کہ جو مائنورٹی کے اندر ایک احساس محرومی تھا ہم اس احساس محرومی کو ہماری گورنمنٹ بکاؤز میری قائد کا میری لیڈر کا ویژن بڑا کلیر اور وہ چاہتے کہ مائنورٹی کو ہم مرابلی کے حقوق دیں اور ہم صرف لفاظی نہ کریں ہم صرف باتیں نہ کریں ہم صرف یہ کلیم نہ کریں کہ ہم بہت بڑے چیمپیونز ہیں مائنورٹی کے ہم اس پر پریکٹیکلی کام کر کے بھی دکھائیں اور آجدہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم آپ کو ایسے بچوں کے ساتھ بنوائیں گے یہ وہ بچے ہیں جن کو میرے ڈپارٹمنٹ ڈے سکولرشپ دیئے جو پی ایس ڈی سکولرز ہیں جو ایم ایس ہیں جو ایم فل ہیں جو بہت اچھے تھی کسی جنہوں نے پڑھائی کی اور بی ایس میں بہت اچھے نمبر سے نوائے نمبر سے کامیابی حاصل کیوں ہمارے مائنورٹی کے بچے ہیں اور ہم وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں ہمیں چاہیے ایسے انسنگ ہیروز کو سامنے دیکھیں اور دکھائیں کہ پاکستان مائنورٹی کے ایسے اپنے کرتے ہیں once again thank you so very much اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اپنے جو اتنا بڑا کام ہوا ہے جو لینڈ باک اچھیمنٹ دنیا کو بتا رہے خاص کر دنیا کو آپ کی وساطہ سے ہی کہوں گا کہ پاکستان کو ہمیشہ آپ آئیسولیٹ کرتے ہیں پاکستان کو آپ سنگل آؤٹ کرتے ہیں پاکستان کو بی فیم کرتے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیس کو رائٹس نہیں لیے دیتے ہیں آئیں دیکھیں پاکستان نے کتنا بڑا کیا کام کیا اور ایک ڈینڈ باک اچھیمنٹ کر کے بتایا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے اقلیتوں کو ہم حقوق کی علم بردار ہے thank you very much بڑے بڑے اقامات ہوتے ہیں پاکستان میں مائنورٹیس کی پرمشل کے حوالے سے زمین برس ہو جاتے ہیں جب کوئی بھاکستان ہوتا ہے کسی شخصیت کی جان جاتی ہے کسی گاؤں کو کوئی کیسے جلا دیا جاتا ہے تو ان کی پروڈکشن کے حوالے سے کیا ہوگا ہے یہ سارے اقامات بٹیا جو آپ کر رہے ہیں لیکن جو سارا کچھ تحس تحس ہو جاتا ہے آپ بہت دوسط کہہ رہے ہیں لیکن پہلی تو بات کیا ہے کہ ایسے کوئی اقدمات آج تک ہوئے نہیں تھے جو ہم نے کر رہے ہیں جو ابھی بھی اقلیتوں کو اور اس دپارٹمنٹ کو ہمیشہ ایک ستیلی ماہ ساتھ سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اس کو کبھی بھی اس طرح سے وہ پیٹرنیج نہیں ملی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس دفعہ دیئے دیکھئے ہر سوسائٹی کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو معاشرے کے لیے ایک تقسیم کا معاشرے کے اندر تکلیف کا باعث بنتے ہیں لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آپ یہ تو دیکھئے کہ سرگودہ کے اندر ایک بہت بڑا جو انسیڈنٹ ہو سکتا تھا جس کو الحمدللہ ہماری حکومت نے جو ہے وہ اس کو ہونے سے بچایا ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہمیں سب کو مل کے سوسائٹی کو بیلڈ کرنا ہے ہمیں جو ہماری معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور میں سب سے اچھا مسلمان مجھے سب کو اپنی طرح کا مسلمان بنانا ہے اس سے ہمیں جزا سزا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں رہنے دینی چاہیے ہم انسان ہیں ہمیں انسانوں کے درائیں گیئے کرنا چاہیے تو انتہا پسندی جو ہے وہ ایک بالکل ایک معاشرے کا ایک پرابلم ہے لیکن اس کا آن آف کا بٹن نہیں ہوتا اس کو مل جل کر سوسائٹی کے اندر اس طرح کے اقدامات حکومتیں لیں کہ وہ یہ دکھائیں سوسائٹی کے اندر کے جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو بھی جینے کا اتنا حق ہے یہ بھی اتنے پاکستانی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ان کو ان کی حفاظت کی جائے ان کی ان کو آزادی دی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیف ملس صاحبہ کے حکومت پورا کام کر رہی ہے اچھا موب لینچنگ کے بڑے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں قراردار بھی آئی ہے کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کہ ایک اعلان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ختم اور اس کے بعد ہم دیکھتے تو ہیں پڑھتے بھی ہیں اخبارات میں چلتا بھی ہے کہ اتنے ملزمان کو گرفتار کر لیا اس کے بعد ایک نام سے وہ سب کچھ ختم ہوتا ہے اور پھر کوئی نیا واقعہ سامنے آ جاتا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے کوئی الگ فورس آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے دیکھیں راو صاحب فورس سے نہیں ہوگا یہ یہاں سے ہوگا یہ جو ہمارے لوگوں کے دماغ کے اندر جو ایک بھرا جاتا ہے نا کہ نفرت بھری جاتی ہے دوسرے فرقوں کے بارے میں دوسرے مذاہب کے بارے میں اور یہ بقاعدہ طور پر ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے یہ عام مطلب اس طرح سے نہیں ہوتا میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کی ایلیمنٹس ہیں تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں جو بھی ہیں وہ سیاسی دہشتگرد ہو یا مذہبی دہشتگرد ہو دونوں کے خلاف زیرو ٹیلرنس ہونی چاہیے سوسائیٹی میں ہر جگہ سے اجلیہ سے بھی سوسائیٹی کے اندر سے بھی میڈیا کے اندر سے بھی پولٹیکل جماعتوں کے اندر سے بھی کہ دہشتگردی وہ دیجٹل دہشتگردی ہے وہ سیاسی دہشتگردی ہے یہ وہ مذہبی دہشتگردی ہے دہشتگردی دہشتگردی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایز ایک قوم لڑنا پڑے گا اس کے ساتھ یہ جو موم لنچے کے خاص طور پر بڑا افسوسناک واقعہ سوات والا یعنی پولس جس کا کام ہے افاظت کرنا اگر وہ خود تھانہ چھوڑ کے بھاگ جائے بھائی تو پھر پھر اللہ ہی مالک ہے اس ملک کا پر یہاں کے شہریوں کو تحفظ کون دے گا دیکھیں اس میں کچھ فنڈز تو بالکل ہماری حکومت پنجاب جو منورٹی ڈیویلمنٹ فنڈز ہیں اس پر ہم کچھ فنڈز ناست گردوارو پہ ہم اندروں پہ گردوارو پہ چرچز پہ خط کرنے جا رہے ہیں ہماری وہ پریشن ہندو اور سکھ عبادیاں جہاں پہ رہتی ہیں ان کی جو اپلیفٹ ہے اس کے لیے کریں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سب کیونکہ آپ کو گردوارو کور کرتے ہیں پچھلے دنوں میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے بقاعدہ طور پر کیٹیگوریکل ایک پرنسیپل ایکسٹینڈ دیا تھا کہ ہم کار سے وہاں کھولنے جا رہے ہیں ہمارے اس وقت پنجاب کے اندر ایک سو سے ایک سو نگوے سے دو سو کے قریب گردوار ہیں اور بہت سارے لینڈ گریبرز نے ان پہ ایک اوپر قبضہ کیا اور جب ہم ان گردواروں کو واقضار پرانے کی باز کرواتے ہیں تو اور کوئی نہیں چیزتا ایک ایمیج دیا جاتا ہے کہ شاید واقعی لوگ ہیں لیکن وہاں پہ جو قبضہ گروپ ہے وہ بالکل روڈز پہ آ جاتا ہے روڈز بلوگ کرتا ہے اور پھر ان کو واقضار کرے پھر ان کی ایک پرومن کریئر کرتے ہیں بٹھ ہم جو ہماری سکھ دائیس پورا بیٹھا ہے میں آپ کے توسط سے میڈیا کے توسط سے ان کو بھی اٹیک کروں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکھوں کا رچ ہیریٹیج پاکستان کی موجود ہے اور سکھ کا اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے سکھ کی بنیاد پاکستان ہے اگر سکھ مذہب سے پاکستان کو آپ نکال دے سکھ مذہب کی انکپلیت رہتا ہے بکاوز گنانک صاحب کی جائے پیداش یہاں پہ گنانک صاحب کی آخری آرام گا یہاں پہ چوتھے گروہ کا جنمستان یہاں پہ پانچوے گروہ کا شہیدی آستان یہاں پہ مہارجہ رجیس سے گیوستان آف تسوائل وہ یہاں پیدا ہوئے اس لیے ہم اٹریک کر رہے ہیں وہ آئیں پاکستان اور آکے اپنے گردوروں کا پریزر کریں اس لیے ہم نے بتا دیا کہ دو ہزار اٹھانہ میں آفکا یہ سہرہ ہوا اور ہم نے تب دیکھا دیں سبلی میں لازٹ جو پاکستان ملے کے ساتھ کے جب میں اندر پالسی کو کہہ رہا ہم نے بڑے پونس درائے ہیں وہ تو آپ نے بتا دیا کہ گریبٹ نہیں دینا چاہتا ہے اس لیے کیا بھولز بن چکی ہیں اور جو پانچ ساتھ میں اندر پالسی کی کارکرٹی ہوں نے اس پر کیا کمیٹ کریں میں کسی کی کارکرٹی یہ تو میڈیا بیٹھا ہے میڈیا میڈیا دیکھیں آپ آپ اوورال اس گورنمنٹ کی کارکرٹی دیکھیں اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے یہ رولز بن گیا رولز بن گیا اور پاس ہوگا ہے کپلنٹ کو اپلیمنٹ کروانے کی کہہ دیا ہے اب اپلیمنٹ کروانے کی میں بتا دیتی ہوں میں جو ہوں بتانے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں جو کوئی بھلے کا کام ہوگا نا وہ انہوں نے ہونے نہیں دینا اب یہ بتائیے عظم استحکام پاکستان جو آپریشن ہے جو بیٹھ کر جو ہے وہ پوری جس کی منظوری تمام بزرعہ آلہ کے ساتھ مل کے ہوئی اور اس آپریشن کو ون سائیڈڈ اس کے اوپر جو ہے وہ کیمپین چلائی گئی اس کو مسترد کر دیا گیا پہلی دفعہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے طالبان اور ملک کے اندر جو دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے والوں کو سرعام دیکھا جو اس ملک میں استحکام نہیں چاہتے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے جو اس ملک میں دہشتگردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے لوگوں کو شروعایا تھا دہشتگردوں کو جیلوں سے نکلوان نکلوا کے آباد کر آیا تھا اور آج وہی مونسٹر بن کر ہمارے ملک کے اندر دہشتگردی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں سو یہ جو ہے نا یہ کفر کا نظام جو ہے وہ وہ تو شاید چل جائے گا یہ بین صافی کا نظام نہیں چل سکتا اور یہ اس طرح سے جو یہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے نہیں اب وہ ختم ہو گیا اب یہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردوں کے ساتھی ہیں چونکہ دہشتگردی کرنا ہی ان کا ایجنڈا ہے دہشتگرد نہ ہوتے تو کبھی اتنے سارے ایوینٹس وہ دوزہ چودہ کے دھرنے سے شروع کریں اور اس کے بعد یہ نو مئی تک آ جائیں تو یہ آپ کے سامنے دہشتگردی جب ہوگی یہ کی جماعت کا نام آئے گا جو طریقہ انصاف اب اس کا بنتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ راہو صاحب کہہ رہا ہے کہ فورس بن سکتی ہے جس طرح سے آپ صحابیوں کے لیے سوشل ویڈیا کے لیے سپیشل ڈرائیوینوز بناتی ہیں تو کسی طرح سے یہ تکلیتوں کے پر جو حملے ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل ان کے کسی لیے الگ سے چلیں ایک تو معاملہ یہ ہے دوسرا چونکہ کل قددد کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو غالب میں مقان ہے جو بھی دارہ سے فیصلہ آئے گا اگر دہائی ہو جاتی حکم آ جاتا ہے تو آخری کیس ہے جس میں عمران صاحب کو شبیہ بھی گرفتار ہے تو کل رانہ صاحب نے قائم چاہیں گے کہ زیادہ دیر ہمارے میں ممان رہیں تو کیا منجاب حکومت نے کوئی تیاری کر رکھی ہے کسی کیس پہ کفتاری ڈال لی ہے اتنا وادو ٹائم ہے مارے پاس ہے نہیں بھائی مارے پاس بہت کچھ عوام کے لیے کام کرنے کو ہے تو ایک بچارے ذہنی مریض جو ڈپریشن میں ہے جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے جیل کے اندر بیٹھ کے بھی اس کے اوپر کوئی تیاری کرنی کہ وہ اپنے لیے کافی ہے وہ آئے میں فکھت لکھتا ہے تو پاکستانی قوم کو پتا چل رہا ہے کہ کون اس کا سگا ہے اور کون اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اگر وہ سائفر جو ہے وہ ایز اٹیس چھپوا دیتا ہے باہر اخبار میں چھپوا آکے جا کے جو ایک کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے اس قومی سلامتی کے ساتھ کون کھیل رہا ہے اور اگر کوئی اور بیٹھ کر ابھی جیل کے اندر بھی نئی نو مئی کی پلاننگز کر رہا ہے تو بھی پاکستان کی کون دیکھ رہی ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں وہ موصوف اپنے لئے کافی ہیں ابھی ویسے آپ کچھ زیادہ اپٹمیسٹک ہو رہے ہیں میں نے خیال یہ ہے کہ ابھی ان کے اوپر کیسز ون ملین پاؤنس کا کیس بھی ہے کتوشہ خانہ کا سنا تھا کو نیا کیس بھی ہے تو ہمارا پاس تو یہ ہمارا پریویو نہیں ہے ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتے جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں یہ زمان پارک کے باہر دادا گری اور دنگل اور وہ پٹرول بمپ یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں اب تو پتہ بھی لاگیا کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے شکریہ